جو میت کی جائداد ہے وہ کب تقسیم کی جائے گی؟ جس وقت اس کی موت ثابت ہوگی اس وقت ہی جائداد کو تقسیم کرنے کو آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے ہاں اس معاملے میں حضرات بہت کمی بیشی ہے بہت زیادتی ہے یعنی چلو آپ دو تین میں نکال لیں کہ غم میں ہیں لوگ بس نہیں تو اسی گھڑی سے جس وقت اس کی روح اس کے جسم سے یدا ہوئی اس کی جائداد قابل تقسیم ہو گئی تو کوئی پندرہ سال بعد کوئی کیا کرنے کے بعد پھر عجیب ہجی بھی اختلافات بنتے ہیں پھر اس کی جو بڑے بیٹے پر بڑے طرح ذات آتے ہیں یہ خود کھاتا رہا اس نے شادی پہلے کر لی تھی یہ سب فسادات ہیں تو جس وقت مغرس کی موت ثابت ہوگی اسی وقت اس کا ترکہ قابل تقسیم ہو جائے گا اس کے بعد وہ کسی ایک بین کا حق نہیں ہوتا بیوہ کا حق نہیں ہوتا وہ بیٹے کا حق نہیں ہوتا بھائی کا حق نہیں ہوتا وہ سب کا حق ہوتا ہے اپنے حصوں کی مطابق